سجدہ یا میکزیلری سائنسز یا فرنٹل سائنسز جب یہ بند ہو جاتے ہیں تو جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو سجدے کی برکت سے دورانے خون میں چونکہ اضافہ ہوتا ہے تو یہ سائنسز کھلتے ہیں یہ ہمارے دماغ میں اور ہمارے دماغ اور جبلوں کے اوپر کی ہڈیاں ہیں جن میں رتوبت جب جمع ہو جاتی ہے اگر جم جاتی ہے تو اس سے ہمارے سائنسز بند ہو جاتے ہیں اور یہ ایک نیچرل ٹریٹمنٹ ہے ایک قدرتی علاج ہے اللہ عز و جل کی جانب سے کیونکہ ویسے ہمارا جسم بلکل سیدھا رہتا ہے اور اس سے ہم سائنسز کے کھلنے کا کوئی احتمام نہیں ہوتا کوئی عمل نہیں ہوتا لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں نائنٹی سکس مرتبہ سجدہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے سائنسز بھی کھل جاتے ہیں یعنی یہ اللہ عز و جل کی جانب سے یہ علاج ہے اگر کسی کو سائنسز آئیٹس کی بیماری کی شکایت ہو وہ نماز ادا کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں اور ساتھ مات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق سجدہ کریں اب غور کریں کہ جو ڈاکٹرز ہیں آپ کو جو دوا دیتے ہیں ناپ کی بند نزلے کے علاج کے لیے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس ترپیب سے کہتے ہیں کہ کیسے دوا ناپ دالنی ہے وہ کہتے ہیں اپنے سر کو جھکا کر کیوں؟ کیونکہ سر کو جھکانے سے درانے سون کا اضافہ ہوتا ہے اور سائنسائٹس کا علاج اسی سجدے میں ہے وہ ایک سجدہ جس کو تونگیران سمجھتا ہے ہاں وہ ایک سجدہ جس کو تونگیران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات دردر دیئے دردر نال در بن جا کی قدردہ چبل کتا کی مخویندہ ہے در بن وقتا وردہ دردر کی ٹھوکریں ہانے سے اللہ کی بارگاہ ہم سجدہ کرو بس یہ سجدہ یہ عبادت یہ نماز ہر بیماری کا علاج ہے ہمارے جسم میں ہمارے یہ پھیکڑے ہیں ہمارے لنگز ہیں دن میں ان کا فقط دو تہائی حصہ زندگی بھر میں لنگز کا فقط دو تہائی حصہ ہے چھو تھرڈ حصہ ہے جن میں ہوا ایر آتی ہے اور جاتی ہے لاخل ہوتی ہے اور پھر خارج ہوتی ہے یعنی ون تھرڈ حصہ جو اس کا باقی ایک تہائی حصہ ہے اس میں جو ایر داپل ہوتی ہے وہ وہیں رکی رہتی ہے وہ خارج نہیں ہوتی ہے اس کو ریزیجوال ایر کہتے ہیں جو انسان کے لنگز میں رہتی ہے رکی رہتی ہے ریزیجوال ایر کہتے ہیں اور یہ جو ایر ہے انسان کی لنگز میں رہتی ہے کیوں؟ کیونکہ انسان جب سیدھا کھڑا رہتا ہے تو انسان کے پھیکڑوں میں یہ دو تھرڈ جو ہوا ہے فقط اسی کا دخول ہوتا ہے اسی کا خروج ہوتا ہے اور یہاں ہی پریش ایر آتی ہے پریش ایر جاتی ہے لیکن وہ جو ریزیجوال ایر ہے اس کے خروج کا کیا ہے وہ سجدے میں ہے یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں اس سے ہمارے اپنامین الوزرہ پر پریشر پڑتا ہے اور ہمارے جب یہ پریشر ڈالتا ہے ہمارے ڈائی فرم پر اور اس کے ذریعے ہمارے لنگز پر پر زور پر دباؤ پڑتا ہے اور جب ہمارے لنگز کے اس حصے پر زور پڑتا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ ریزیجوال ایر نکل جاتی ہے یعنی ویسے دو تہائی حصہ فیبرو سے ہوا کا خروج ہوتا ہے لیکن جب ہم سجدہ کرتے ہیں اور دن میں چھاندہ مرتبہ سجدہ کرتے ہیں نائنٹی سکس مرتبہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدے کی برکت کیا ہے کہ وہ ریزیجوال ایر بھی نکل جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں تازہ ہوا ہمارے لنگز میں آتی ہے اور وہ خارج ہوتی ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان لنگز کی بیماریوں کے بہت کم لنگ ڈیزیس کے بہت کم چانسز ہوتا ہے یہ بھی سجدے کی برکت ہے اور پھیکھڑوں میں دی قوت پیدا ہوتی ہے دی قوت پیدا ہوتا ہے